پہلی بات تو یہ کہ یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں پتھان 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 چلا رہے ہیں نریندر موڈی جی کھڑے ہو کر خود کہتے ہیں کہ میں پتھان کا بچہ ہوں آپ کو سناتا ہوں پہلے سنیے ہلو اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں اور اپنی پیاری پیاری سی مسکراتوں کو ہر طرف بکھیٹ کریں آج میں آپ کے سامنے جس ویڈیو پہ بات کروں گے اس کا ٹائٹل ہے پتھان موڈیو جو کہ بولی وڈ کے سٹار شارو خان کی موڈی ہے بہت سے لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا ہے اور ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں نے نیگٹیب ویوز بھی دیے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس موڈیو کو اتنا ٹرول کیوں کیا جا رہا ہے تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا سو لیٹس سٹارٹ دے ویڈیو تو بلکل نہ دیکھیں نہیں آپ ایک بات مجھے بتائیے پرگیا تھاکور یہ وہی نا سادھ بھی پرگیا تھاکور جن کے اوپر مالے گاؤں بمبلاشت کا آروپ لگ ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ یہ بتائیے کہ مجھے سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں موڈی جی کھڑے ہو کر خود کہتے ہیں کہ میں پتھان کا بچہ ہوں آپ کو سناتا ہوں سنیے موڈی جی خود کہا رہے ہیں کہ میں پتھان کا بچہ ہوں اور آپ لوگ پتھان کا ویروت کرنے میں لگ رہے ہیں دوسری بات یہ کہ جو کلروں کو لے کر آپ کی بھاونائیں آہات ہو جاتی ہیں رنگوں کو لے کر آپ کو درد اور تکلیف ہو جاتی ہے آج کچھ بہت ساری چیزیں میرے پاس میں ایسی ہیں جن کو لے کر میں one by one کر کے ایک ایک کر کے چرچہ کروں گا پہلے آپ لوگ میرے کو دیکھ چکے ہوں گے کہ میں نے کس پرکار سے کنگنا راناوت کی فوٹو دکھائی کہ ہاتھ میں دارو لے کر اور بھگوہ کلر کی ڈریس پہنڈ رکھیتی انہوں نے تو کیا بھگوہ کا اپمان نہیں ہوا تھا یہ بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا منوش تیواری کی ویڈیو آپ کو دکھا کر میں نے آپ سے پوچھا تھا ربی کسن کی ویڈیو دکھا کر میں نے آپ سے پوچھا تھا نروا کی ویڈیو دکھا کر میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کس پرکار سے یہ لوگ بھگوہ پہنا کر مہلا کے ساتھ میں کس پرکار کی ابھدر ابھدر تھا بڑا مطلب اشالیلتا والا اسلیلتا والا نانس کر رہے تھے آپ سبھی لوگ پوری دیش نے اس کو دیکھا تھا اب میرے پاس میں آج ہے کہ یہ سابون ہے یہ سابون بھگوا کلرکہ ہے یہ سابون بھگوا کلرکہ ہے اب اس سابون سے جو ہے دیش کے تمام لوگ ناتے ہیں میں اس کا نام تو نہیں بولو لیکن دیش کے تمام لوگ ناتے ہیں بہت بکتہ بھی ہے یہ ٹھیک ہے تو اب اس سابون کو آدمی کہاں کہاں لگاتا ہے کس کی جگہ پر لگاتا ہے تو کیا انبھک تو آپ کی اس سے بہاونا آہات ہو رہی ہے بتائیے مجھے جواب دیجئے پترکار مہدہ میں یہ اصلیل نہیں ہے نا یہ تو سابون لگاتے ہیں نا نہیں نہیں بھئی اس سے آپ کی بھاونہ آہت ہو رہی ہے تو اس کو اصلیل جگہ پہ تو لگاتے ہیں تو آپ کی بھاونہ آہت ہو رہی ہے اس سے سابون سے کیا کہتا ہے اس لیے میری بات سن لیجئے اس سابون سے میں یہ شو کرنا چاہتا ہوں کہ دیش کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کیسریہ کلر میں بھیتے ہیں اب آپ کو بتا دو سب سے بڑا اتھارت اکسے کمار آپ نے ان کی فلم دیکھی ہوگی بھول بھولیا اب یہ کہہ رہی ہے نا سادی پرگیا تھاکر نے بولا کہ اگر آپ ہندو ہیں تو اس فلم کو مت دیکھئے یہی کائننوں نے اب بھائی ایک بات مجھے بتائیے کہ اکسے کمار کی فلم جو کی بھول بھولیا اور آج بھی سٹار گولڈ پر آ رہی تھی بھکتو آپ نے اس کا ویروض نہیں کیا میں آپ کو کچھ چیزیں پریکٹیکلی طور پر سمجھانا چاہتا ہوں دیش کے کالون کے لحاظ سے دیش کے سمبیدھان کے لحاظ سے آپ کو کچھ چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں اصل میں سرکار کا ادھے شے آپ لوگوں کو مہرا بنانا ہے سرکار کا ادھے شے دیش کے اندر اوشک چیزوں سے آپ کا دھیان ہٹا کر کئی اور ڈائی ورڈ کرنا ہے جیسے بھی مدہ چائنہ کا چل رہا ہے تو سرکار آپ لوگوں سے دھیان ہٹا کر چائنہ کے مدے کو جو ہے ڈائی ورڈ کر رہی ہے کس اور پتھان موووی کی بائی کارٹ کی اور ابھی یہ موووی جو ہے 25 جنوری کے آسپاس ریلیز ہونے والی ہے ٹھیک ہے تو ابھی تو دسمبر چل رہا ہے نیوز چینل والوں کا جو ہے ایک ڈیڑھ مہینے کا کوٹھا پورا ہو گیا ہے پتھان موووی کو لے کر ڈیلی چار اینلیسٹ بیٹھتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کی بھاونا کو اہات پہنچی ہے تو سرکار آپ کی ہے یعنی بی جے پی کی سرکار ہے جو تمام لوگ بڑے بڑے دل کوئی کہہ رہا ہے میں اس ہندو سے نہ کہوں کوئی کہہ رہا ہے میں اس ہندو سے نہ کہوں اور سادوی پرگیا تھاپل بھی جو سامنے سے آ کر بول رہی ہے کہ اگر آپ ہندو ہیں تو اس فلم کو نہ دیکھیں سنسلی سنیدے سنسل بورڈ کیا جھک منا رہا ہے دیش کے پردھان منطری کیا کر رہے ہیں دیش کے راشتے پتی کو چٹھی لکھی جائے کہ اگر اس پرکار کی فلم سے کسی چی بھی چیز سے کسی کی بھابنا کو آہات ہو رہا ہے تو آپ سنسل بورڈ کو کیوں نہیں بولتے دوسری بات یہ ہے کہ ایک چٹھی بنا کر ایک لمبی چٹھی بنا کر تھما دی جائے بولی وڈ کے ہاتھ میں سنسل بورڈ کے ہاتھ میں کہ بھئیہ اس اس کلر کے کوئی کپڑے نہ پہنے اور ان کلروں کا کہیں پریوگ نہ کیا جائے سن لیجے مجھ آج کمپلیٹ کرنے لیجے گھٹکہ سب سے گندی چیز آپ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں ماؤت کینسر صرف انڈیا میں پایا جاتا ہے اب سنی آپ ماؤت کینسر صرف انڈیا میں پایا جاتا ہے گھٹکے کے اندر کیسریہ شبد کا پریوگ کیا جاتا ہے بیمل کا ایڈ دیکھاؤ گا آپ نے جس میں ڈوب رہا ہے وہ کیسریہ کر کے برا ایڈ دکھایا جاتا ہے مطلب اب کیسریہ کر کے گھٹکے کا پرچار ہو رہا ہے تب کوئی دکت اور کوئی آپتی کسی کو نہیں ہے منوش تیواری ڈانس کر رہے ہیں تب کسی کو کوئی آپتی نہیں ہے نیرہوہ ڈانس کر رہے ہیں کسی کو کوئی آپتی نہیں ہے کنگنا رناوٹ ڈانس کر رہی ہیں کسی کو کوئی آپتی نہیں ہے لیکن اکسے کمار ڈانس کر رہے ہیں ان کو سے کوئی شیء کو کوئی آفت نہیں ہے لیکن اگر ساروک خان کوئی مووی کو ریلیز کرتے ہیں تو آپ یہ سوچیں نا کہ آپ بائیکارڈ گینگ بائیکارڈ گینگ آ کر ایکٹیف ہو جاتی ہے ہر چیز میں بائیکارڈ 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 کرنا یہ لوگ شروع کر دیتے ہیں ہر چیز کا بائیکارڈ چیز پہلے سے آئی نہیں پہلے سے ہی شروعidade ہے بائیکارڈ کرنا ہے پٹھان مووی کو اس کا بائیکارڈ کرنا ہے ہے اور یہ لوگ یہی کر رہے ہیں اس سے اس کو کوئی فائدہ ہے آپ مجھے یہ بتائیے دوسری بات یہ کہ جس فلم کا آپ لوگ بائیکارٹ کرتے ہیں وہ فلم بڑی تیجی سے وہ چاہے آپ کے تیٹرز ہوں چاہے آپ کے مولز ہوں ان پر بڑی تیجی سے بہت زیادہ کمائی کرتی ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ آخر اس میں ایسا ہے کیا تو آپ تو خود کھڑے ہو کر سامنے سے پرموشن کر رہے ہیں دوسری بات یہ کہ سادھ بھی پرگیا تھاکور سانسد ہے کیا انہوں نے سادھن کے اندر کھڑے ہو کر یہ مدہ اٹھایا بتائیے نا آپ مجھے سادھ بھی پرگیا تھاکور نے سادھن کے اندر بولا سادھن کی کاروائی میں بولا انہوں نے کیونکہ ان لوگوں کا ادیس سے آپ لوگوں کو کام پہ لگانا ہے ان لوگوں کا ادیس سے آپ لوگوں کے دھیان کو بھٹکانا ہے ان لوگوں کا ادیس سے آپ کے بچوں کو سکسا سے ہٹانا ہے ابھی چائنا کا اتنا بڑا مدہ چل رہا ہے بھارت دیس کا روپیا دن پرتی دن نیچے گرتا جا رہا ہے سرکار ان سوالوں کا جواب نہیں دے پا رہی ہے نریندر موڈی جی کو لگتا ہے آپ کو کوئی فرق ہے آپ کہتے ہیں نا موڈی جی تو ہندو ہیں موڈی جی تو کدارنات تک بھی ہویا ہے آپ کہتے ہیں اب میرے کو تو آپ ایک منٹ میں کہہ دیتے ہیں ابھی اندبھت نیچے کمنٹ میں لکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہندو نہیں ہو سکتا یہ ہندو نہیں ہے یہ ہندو کے نام پہ دھبا ہے اور بھی بہت سارے آپاتی ینک شب لکھتے ہیں تو یہ جو آپ گالیاں لکھتے ہیں یہ کسی ہندو دھرم کی بھیگتی کی پہچان نہیں ہو سکتی ہے ہمارا دھرم اتیتی دے وہ بھوا سکھاتا ہے ہمارا دھرم وسودیو کٹمکم سکھاتا ہے ہمارا دھرم بھوکے کو روٹی اور پیاسے کو پانی پیلانا سکھاتا ہے ہمارے دھرم میں کسی کی ماتا کو کسی کے پتا کو کسی کی بہن کو گالی دینا یا اس کے لیے آپتی جنک سبدوں کا پریوں کرنا یہ میرا دھرم نہیں سکھاتا ہے یہ تو پتہ نہیں کونسے دھرم کے لوگ ہیں جو کمنٹ میں اپنے ماتا پتا کے سکھائی ہوئے سلسکاروں کو یہاں درس آتے ہیں وہ سناتنی ہیں سناتنی کیسی بات کر رہے ہیں ایسے سناتنی لوگ ہوئی نہیں سکتے آپ ایک بات مجھے بتائیے ایسے کونسے سناتنی ہیں جو گالیاں لکھتے ہیں اب دوسری بات یہ کہ کپڑوں سے بھاونائیں اہات ہو رہی ہیں سادوی پرگیا تھاکر نے جب رامدیر اسلیل رامدیر پونے دو آکھ والا کانا رامدیر بزنسمن رامدیر بہت سارے رامدیر بہت سارے نام ہے اس رامدیر کے یا پھر سلوار پہن کے بھاگنے والا رامدیر جب ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے مہاراشتر کے اندر جس اسٹیٹمنٹ کو دینے کے دوران اس کے بغل میں جو وہاں کے ڈپٹی سی ایم ہے دیویندر پڑنوی ان کی وائیب بھی ان کے بغل میں بیٹھی ہوتی ہیں آپ سبھی لوگوں نے دیکھا ہوگا تو رامدیر بہاں سے اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو مہیلہ بینہ وسط کے بھی اچھی رکھتی ہیں تب تو سادوی پرگیا تھاکر سامنے آکر نہیں بولی کہ بھائیہ کوئی بھی ویکتی رامدیر کا سامان نہ خریدے پتنجلی کا پروڑک نہ خریدے کیونکہ اس نے مہیلہ کے لیے ایسے سبدوں کا پریوں گیا ہے جب دیش کی رازدھانی میں ایک بیٹی کے اوپر ایشڈ اور تیجاب گرتا ہے تب سادوی پرگیا تھاکر سامنے آکر نہیں بولتی کہ بھائیہ کوئی بھی ویکتی جو ہے وہ ایسیڈ تیجاب کے لیے میں کمپنیوں کے اوپر کیس کروں گی جہاں سے وہ آیا ہے ایسیڈ تیجاب آن لائن مانگایا گیا میں ان کے اوپر کیس کروں گی جہاں میں مہیلہ آئیو کو چٹھی لکھوں گی نہیں بولی نا تو ایسے ماملوں پر سادوی پرگیا تھاکر نہیں بولتی لیکن جہاں ہندو موسلمان کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے وہاں یہ ترنت بولتی ہے دھرم کی رکشہ کے لیے بولتی ہے نا نہیں دھرم کی رکشہ کے لیے ایک منڈ ہو جائی تھا آپ نے بولا کہ دھرم کی رکشہ کے لیے جب اکسے کمار کی فلم بھول بھولیا آتی ہے اس بھول بھولیا کے اندر اکسے کمار جو کی گانے پر حریرام حری کرشنا آپ نے دیکھا نا بھگوہ ڈریس پر رکھی ہے اور اس پر لکھا ہوا بھی ہے حریرام حری کرشنا اور کس پرکار کا ڈانس ہو رہا پورے دیس نے دیکھا نہیں دیکھا ہوں تو کسینا آپ مجھے بتائیے منوز تیواری اگر آپ بھول گئے ہوں تو میں آپ کو ایک بار اور ریپیٹ ٹیلی کاٹ کر کے دکھا دوں گا کوئی دکھتوالی بات نہیں ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ لوگ سوچیں دوسری بات یہ ایک چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں جو آپ نے دیکھ ہی نہیں ہوگی اب منوز تیواری جی کا ایک گانہ ہے بی بی بیر پی کے ناچے لوں چھم 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 آپ کو یاد ہوگا یہ منوز تیواری کا گانہ ہے اب اس منوز تیواری کے گانے میں کس پرکار سے منوز تیواری گانہ تو گائیں گے نا تو ساروکھان کیا ہے وہ بھگوہ پہنے نہیں نا ساروکھان نے بھگوہ پہنا ہے یہ بتائیے اور یہاں پر بھگوہ کا اپمان کون کون کر رہا ہے بہت سارے لوگ ہیں ربی کسن، نیرہوہ بہت سارے لوگ ہیں یہ نیرہوہ کی تو ویڈیو میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں ایک بار پھر اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک منٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں نیرہوہ کی بھگوہ یہ یہ دیکھ لیجے آپ ہی نیرہوہ کی ویڈیو ہے یہ ویڈیو نیرہوہ کی ہے نیرہوہ کیسے ایک استری جس نے بھگوہ پہنے رکھا کیسے اسلیل جانچ کر رہے ہیں نیرہوہ کو کوئی سرم نہیں ہے بتائیے نا آپ مجھے پھر ابھی میں نے بات کر رہے تھے ہم لوگ منوستیواری کی تو میں آپ کو منوستیواری جی کی جو گانا ہے ان کا بی بی بیئر پی کے ناچے لوں وہ والا گانا دکھاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ بھگوہ کا کیسے اپمان ہو رہا ہے جی تو یہ تھی وہ ویڈیو مجھے بہت زیادہ انفرمیٹیو لگی اگر آپ کو بھی انفرمیٹیو لگی ہے تو کومنٹ سیشن میں اپنے رائے کا احسار ضرور دیجئے گا آپ نے بہت زیادہ خیالا کیا اللہ حافظ